ہیلو اینڈ ویلکم تو کراس کونیکشن ہمارا آج کا پروگرام الیکشن نوٹ سیلیکشن کی سیریز کا ایک دوسرا اپیسوڈ ہے ہمارے پشلی پروگرام میں ہمارے پینلیسٹ نے جو نون مسلم ریپریزنٹیوز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ذمہ دار تھرہا ہے منورٹیز کی مارجنل ایکزیشن کا اور انہیں جو کرنٹ سسٹم ہے سیلیکشن کا ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے آج ہمارے پینل میں جو گیس موجود ہیں وہ ان سے کچھ مختلف سوچتے ہیں میری مراد پیٹر جیکب صاحب سے ہے جو کہ سینٹر فور سوشل جسٹیس کے ڈریکٹر ہے ان کے ساتھ ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے سیسل شین چودری صاحب نے وہ ساؤتھ ایشیا ڈیپٹی ٹیم لیڈر ہے کرسٹن سولیڈیریٹی ورلڈ وائیڈ یوکے میں اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب he was a ویٹرین فائٹر پائلٹ سیسل چودری صاحب اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں آشی جون صاحب who is a seasoned journalist and with a special focus on minority persecution so I welcome you all to our program سیسل صاحب میں آپ سے شروع کروں گا what do you think about the current system of you know filling out the seats for non-muslim representatives in our assemblies اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا لات ہے thank you Kamran and a very good afternoon to Mr. Peter and Mr. Ashir also it's great to be over here with you guys and with so much of wisdom in this in this room at the moment virtual room rather well very briefly اگر آپ نے جو سوال کیا I think you know the current system is in my view it's it's not being able to empower the community in its true sense it's not giving that importance and that empowerment and that ability to the minority parliamentarians or the minority community to rise up and be able to demand its just rights on an equal footing and it seems to disempower and it seems to make the minority community very dependent upon its party that basically brings in the parliamentarians to its reserve seat agenda thank you so much peter saab kya sisal saab ki paas saagri kerti hain sir kindly may aap ko unmute kar ra aap ki awaz can you hear me now i can hear you very well or i have a high regard for him تو میں کہوں گا کہ پارٹلی یہ بات درست ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ سسٹم پورا افیکٹیو نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سسٹم جو متناسب نمائندگی کا ہے وہ جدہ گانا نمائندگی سے ہزار درجے بہتر ہے اور اس طرح سے we have covered some space میں آگے جا کے آپ سے ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ legislation جو اس دورانیے میں ہوئی ہے جب سے متناسب نمائندگی آئی ہے اور یہ indirect election ہوتا ہے جو minority representation ہے اس کی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں اور وہ کیونکہ empirical evidence سے ہم discuss کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں اندازے لگانے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو رشتہ voter اور candidate جو direct candidate ہے جس نے خلقے کی نمائندگی کرنی ہے وہ جب مضبوط ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ quality of politics بھی improve ہوئی at least at the level of local constituency تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ minorities نے mainstream parties میں چاہے minority wing کے تحت بڑے زبردست طریقے سے حصہ لینا شروع کیا اس سے پہلے 21 سال جب ملک میں جدہ گانا انتخابات تھے تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ communities کی بنتی تھی یہ ہندو پارٹی ہے یہ مسیحی پارٹی ہے بلکہ کئی پارٹیاں درجنوں کے حساب سے ہوا کرتی تھی اب ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے اور وہ اپنی quality کی طرف بھی جا رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس وقت رائج متناسب نمائندگی کا نظام ہے اس کو دوسری نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کتنی legislation جو ہے اس سے پہلے دور میں ہوئی جب direct election ہوتا تھا یا جب separate electorate ہوتا تھا تو کتنی minority friendly legislation جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں دوہزار دو کے بعد جب سے یہ 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 طرز نمائندگی آیا وہ اس نے بہت فرق ڈالا ہے نمائندگی کے طور طریقے میں بھی اور legislation کے حساب سے یہ بات الگ اپنی جگہ کہ ہمارے ایوان اس وقت وہ جو ایک جمہوری عبوری دور شروع ہوا تھا ایک transition شروع ہی تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی دوہزار آٹھ سے تیرہ تک جو parliament تھی وہ خاصی مضبوط تھی اس سے بعد میں آنے والی سے اور اس سے بعد سے اب جو parliament ہے وہ اس کی کارکردگی پھر تو خود parliamentarians آہ بہت مطمئن نہیں ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف minority نمائندے جو ہے وہ effective ہو جاتے ایک اور angle ہے معاف کیجی اگر دورانیاں لمبا ہو رہا تو آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں تھوڑی سی بات تاریخ پہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو جو قانون سازی ہم سمجھتے ہیں کہ امتیازی ہے اور وہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہوئی وہ یا تو ستر کی دہائی میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی کی دہائی میں ہوئی ہے اور پھر نوے کی دہائی میں کچھ ہوئی جبکہ جدہ گانا انتخابات کا رواج تھا اور اس دوران یہ 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 ساری legislation ہوئی جب direct نمائندے وہاں پہ minorities کی وجود ہوا کرتے تھے وزیر بھی ہوتے تھے ہر دور میں وزیر ہوتے تھے اب بھی بہت سے جو minority نمائندے ہیں وہ parliamentary secretary ہیں اور وزارت کے قریب یعنی half minister کا ودا ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن جو قانون قانون سازی امتیازی ہے آپ چاہے وہ حانت دین کے قانون ہیں وہ حدود بلوز ہیں وہ قانون شہادت ہے جس میں امتیاز پایا جاتا ہے وہ سارے اس دور میں ہوئے جس میں direct election تھا اور وہ نمائندے اس طرح سے effective نہیں ہو سکتے تھے تا وقت کے ایک آواز اٹھی ایک consistent struggle تھی میرا اشارہ جو ہے 1993 کا election ہے جب دو سیٹوں پر پیپس جمع کروا کے تو ہمارے جو لوگ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست میں یہ ابالتائیڈ ہونی چاہیے انہوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ ملک میں بحث چھڑی اور پھر اٹھانمے میں مذہبی اقلیتوں کے نمائندے جو کہ اسی election کے تیعت آئے تھے ان میں تھوڑی جان پیدا ہوئی اور انہوں نے شریعت بل کی مخالفت کی کہ جو دوسری مرتبہ پیش کیا گیا تھا اور سینٹ میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ بل ناکام ہو گیا تھا وہ ایک turning point تھا اس کے بعد وہ قانون سازی جو مذہب کی بنیاد پر شہریوں میں تقسیم کرتی تھی اس میں اس پہ اس کو ضرب لگانے کا وقت آ گیا اور پھر سن دوہزار دو کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسے ہم affirmative action کہتے ہیں اور پھر دوہزار نو میں جب شہواز بھٹی صاحب جو ہیں وہ وزیر بنے تو پھر ہمیں کئی چیزیں ایسی ملی جس میں main streaming کی طرف جاتی ہوئی اور economic empowerment کی طرف جاتی ہوئی بحث وہ سنائی دی point taken عاشد صاحب اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں the debate currently going on in pakistan is کہ کون سا system ہمارے لیے زیادہ efficient and that is probably اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے ابھی جو فیلحال representation ہے parliament میں ہمارے ہمارے ہیں سینٹ کے اندر لوگ چار دس ہیں national assembly میں چار سینٹ میں اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ جو provincial assemblies میں representation ہے کتنا effectively انہوں نے اپنی کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کیا ہے سو وہاں پہ یہ debate کا ایک وہ جو شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس separate electorate ہو اس سے ہمارے تو votes کی ان کے پاس strength ہوگی they'll have a more effective voice دوسری طرف کس لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر dual vote کا دیا چاہے تو ایک طرف تو آپ اپنا majority کا بھی نمائندہ چند سکتے ہیں اور پس آپ اتنا بھی بندہ جو ہے اس کو لے کے آ سکتے ہیں اور اس بندے کے پیچھے vote کی طاقت ہو اس میں پیٹر صاحب اور سیسل صاحب پھر خیال میں ہماری رینمائی فرما سکتے ہیں کہ جو election commission of پاکستان نے strategic plan بنایا تھا of reforms to make the system more representative اس کا ابھی کیا status ہے تو میرے خیال میں وہاں سے ہمیں ایک clarity آنی شروع ہو جائے گی کہ system دونوں systems کے اندر رادر تینوں systems میں کون سا system جو ہے وہ زیادہ beneficial جی سیسل صاحب میں آپ سے یہی سوال کروں گا یہ جو ایک proposal ہے ڈوال ووٹنگ کا جس لیکک کشمیریز جس طرح آزاز جمہ کشمیر میں ہوتا ہے کیا ہمارے منورٹیز کو بھی یہ right ملنا چاہیے ڈوال ووٹنگ کا اچھا میں پہلے گزارش یہ کر دوں ایک تو یہ کہ i think the right sort of advice would come from mr. peter because he has studied and been through this entire process from separate electorate to joint electorate the whole struggle and the whole journey but if you want to move towards true empowerment and we as minority community members we demand equal citizenship rights equal rights as citizens of the country then in the in the longer passage of time you we should not be looking for other concessions if we want to be at par with our majority community members then why do we need this this grace and concessions in any other ways when we want um education ki baat kartei mei seji hame equal citizenship or equal opportunities ke hawaale se hame dekhna chahi toh then we should not be wanting these additional concessions the reasons for those concessions that i understand at the time when the joint electorates were also restored in the affirmative action in 2002 and i i'd sort of take that uh understanding from what my father also used to uh you know uh raise a voice upon also was that because the community had been disempowered and and put on a setback due to the separate electorate for two decades therefore initially you needed this this concession but with the passage of time it was the responsibility of the community it was a responsibility of the state and the election commission to bring about those changes so that gradually the uplift of the community could take place and they could be at par with the majority community so uh i don't i don't sort of understand the reason why we want to have the book best of both sides you know we we should be able to come up on the basis of our abilities and our skills and we should be selected on we should be elected on those bases rather than on the basis of you know our faith noted um peter sahab it's been 20 years 20 sasal uh no doubt uh it's been 20 years uh um yeah uh no doubt uh 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 کی وہ آبادی کم ہوئی ہے آہ مذہبی اقلیتوں کی تو اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہے آہ دوسرا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب یہ سیٹے رکھی گئی تھی نیشنل اسیمبلی میں دس اور باقی صوبائی اسیمبلیوں میں بھی تو اس کا کلیا کیا تھا وہ آبادی کا تناسب نہیں تھا وہ آبادی کے تناسب سے کچھ زیادہ تھی اور ہونا بھی یہی چاہیے آہ کہ وہ آبادی کے تناسب سے یہ حصہ و قدر جسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ affirmative action کی spirit میں ہونا چاہیے تاکہ representation کو improve کیا جا سکے لیکن having said that میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جب ہم قیادت کی تاثیر کا یا اس کے موثر ہونے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں factors analysis ضرور کرنا چاہیے اور اس کی timing بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم سمجھ دیں آئے کہ مذہبی اقلیتیں یہاں پر dis empowered ہیں یا ان کا کوئی آہ وزن نہیں ہے سیاسی معاشی آہ معاشرتی اعتبار سے تو وہ کیوں نہیں ہے آہ میرا خیال ہے کہ صرف سیاسی آہ قیادت اور طرز نمائنگی پر یہ مدہ ڈالنا وہ مناسب نہیں ہوگا اس کے کئی factors ہیں اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ معاملوں میں قیادت کب آہ محصر ہوتی ہے جب society civil society خاص طور پر محصر کردار ادا کر رہی ہے اگر civil society میں جاننا ہو آپ کے عدیب شاعر کام کر رہے ہوں آپ کی trade union کام نہ کر رہی ہو آپ کی انجیوز کام نہ کر رہی ہوں آہ تو پھر قیادت سیاسی قیادت بھی اس طرح سے محصر نہیں ہو سکتا having said that میں یہ کہوں گا کہ یہ متناصر نمائنگی کے تحت جو آنے والی قیادت ہے اس کو بھی آہ کسی light نہیں لینا چاہیے آہ وہ تقریئے ساری on record ہیں جس میں محترمہ آہ آسیا ناصر صاحبہ نے وہ تمام انسرنز جو کمیونٹی کے ہوتے ہیں بڑے جاندار طریقے سے اٹھائے ہیں آپ اس کو کیسے ڈسکاؤنٹ کر کر سکتے ہیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اب کیسے نظر انداز کرتے ہیں کہ شاہباز بھٹی نے اسی آہ نظام کے تحت ایک اپنی قیادت کو بھی محصر بنایا اور اپنی بات اپنے مطالبات بھی منوائے اور ایسے مطالبات منوائے جو ہمیں چاہیے تھے جو اب کوٹا کا اجراہ آہ یہ گیارہ آگست کی recognition اور اس طرح سے آہ بہت سے معاملات جن کو آہ علامتی سے آگے جا کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قیادت کسی بھی طرح سے آ جائے وہ اس کو حصہ کمیٹیوں میں اور اختیار میں اقتدار میں ایک آرامتی سا دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے یہاں پر اس وقت اگر دیکھیں تو پنجاب میں اجاز عالم اگستین صاحب ہیں یہ کافی متحرک میں نے دیکھا ہے ان کو اور آہ پہلے کے مقابلے میں میں نے ایک آہ ان کی وزارت میں بھی بہتری دیکھی ہے تو اس طرح کی چیزیں بائی پروسس آتی ہیں اور وہ آنی چاہیے میں ایک آہ جو ہے وہ تو جو آپ کی دلانا چاہوں گا کہ بڑے سگیر کی جو سیاست ہے تاریخ میں آپ کو پتہ ہے نہ کہ اس کا کمیونل ڈیوائٹ آہ اس کی کچھ محرکات ہیں اور اس کے کچھ نتائج ہیں اور نتائج کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جو دا گانا انتخابات جو ہے وہ سکیم میں آئے لیکن بہت سے اشارے موجود ہیں قائد آزم سے لے کے اور قائد آزم سے بعد کی قیادت جو مذہبی اقلیتوں کی تھی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہوگا لیکن اس کو اس کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ایک قومی نظریہ چاہیے اور وہ ایک قومی نظریہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر جب علیدہ شناخ اس پہ اسرار کرتے ہیں اور تو وہ نہیں مل سکتا میں سیسل صاحب سے یہ یہ اگری کروں گا کہ ہمیں مرات کیوں چاہیے اگر جمہوریت میں ایک فرد کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور وہ ساری دنیا میں رائچ ہے تو پھر ہم دو ووٹ کا تقاضی دنیا میں ہے ہی نہیں یہ جو بہت ہی کمزور سے مثال ہے کشمیریوں کے جو پاکستان میں بستے ہیں اس کو دو دو ووٹ دینے دیے جاتے ہیں وہ مقامی ہلکے میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ کشمیر میں بھی ڈال سکتے ہیں کشمیر کے انتخابات میں بھی وہ انتہائی کمزور مثال ہے کشمیریوں کا جو حال ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان جیسے ان کا حال بھی ہو جائے پھر یہ مذہب کی بنیاد پر نمائندگی دنیا کے کسی سیاسی نظام میں دنیا کے کسی سیاسی موڈل میں اس کا کوئی اچھا موڈل موجود نہیں ہے کوئی ایک آدھ ایران جیسی مثال مل جائے گی تو ایران تو کوئی ایک وہ وہ جمہوریت تھوڑی ہے وہ تو امریت ہے ایک طرح سے مذہبی امریت ہے تو یہ جواز مہیا کرنا مذہبی شناخت کی زیادہ سے کہ یہاں پر مذہبی شناخت کو جتنا پہلے بھی گہرہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو نہ صرف یہ کہ الہدہ کیا گیا ہے بلکہ ان کے اندر منافرت ڈالی گئی ہے اور یوں ہمارے ایوان بھی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر کبھی کبھی تقسیم نظر آتے ہیں اور اب یہ مذہبی مسئل کی تقسیم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کتنی کتنی یہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر مذہبی اقلیت ہوگی ہے بہت شکریہ سر آشیر صاحب میں آپ کی طرف آنگا ایک بات جو جس پہ سب لوگ اگری ہیں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے اس سسٹرم کو امپروف کرنے کے لیے مختلف تجاویز ہیں ان میں سے ایک دویین کی سطح پر ہلکا بندیاں ہیں اور آشیر صاحب کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ جو کونسٹیٹ چونسز ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں مذہب کی جہاں پر کرسٹین مجورٹی ریز ہے یا کوئی بھی منورٹی مجورٹی ایریات ہیں وہاں پر ہلکا بندیاں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ہمیں ایک یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس پاکٹس جو ہیں جو ناباد جیسی عبادیاں ہیں عیسیہ نگری ہے کراچی میں وہاں پہ اگر ہم پر بھی دیتے ہیں تو کیا وہاں سے جو لوگ ہیں وہ اتنے ہی ایفیکٹیو ہوں گے جتنے آپ کے مجورٹی پولیٹیشنز ہوتے ہیں کیونکہ ان دی انڈ ہمارا کلچر یہاں پہ زیادہ اگر دیکھا جائے تو it is تھانے کے چہری کی پولیٹکس پیپل آر آٹومیٹیکلی انکلائنٹ ورڈز پیپل ہو ہیب انکلائنٹس ورڈ پولیس اور ان کے اس طرح کے معاملات کے پر وہ کرتے ہیں پیٹر صاحب کے بھی جو ایک ذکر کیا شہباز بھٹی صاحب کہ he was effective کافی ہاتھ تک انہوں نے بہت ساری جس طرح ایک کوٹا کا انہوں نے کو کروا لیا اور باقی چیزیں کریں لیکن اس کے پیچھے بھی he had a following تو headcount تو matter کرتا ہے ان کی آواز تو جو ایک support ملی تھی جو party جب انہوں نے people's party کے ساتھ اپنا وہ کیا تو he had a number of followers کیا ہمارے current system کے اندر کوئی بھی ایک ایسا فرد ہے جو یہ چیز کہہ سکے کہ میرے انفرادی تو اور پہ اتنے وہ لوگ ہیں چاہے وہ آپ کی عبادیوں میں سے ہی کیوں نہ وہ نکل رہے ہو so the quality of representation even اگر ہم party system کے اوپر بھی جس طرح انہوں نے بھی اجاز صاحب کا بھی ذکر کیا کہ کافی متحرک نظر آئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں لیکن on several occasions انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ ہماری منسٹری کی کتنی کو پاور ہو سکتی ہے یا ہماری بات کی کتنی وہ ہے efficacy so these are the things جو ہمیں شاید ایک system جو اگر formulate کرنا بھی ہے whether it is by delimiting اپنی ملکابندیاں کر کے کہیں اب وہ کریں representation جب تک آپ کی quality کی نہیں ہوگی ان کی capacity اتنی نہیں ہوگی what effect will it have this is a question جو کہ میں اپنے یہ جو دونوں guests ہیں ہمارے ان سے article 51 اس کا clause c کہتا ہے کہ جو mna ہے اس کی constituency تو پورا country ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک mpa کی constituency میں پورا صبح آ جاتا ہے لیکن جو current system کے ناکد ہیں critics ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے system سے جو ایک gap ہے parliamentarians میں اور عوام میں وہ کوئی اتنا strong نہیں ہے اب ہے بہت زیادہ ہے so what do you say about it you are asking about the constituency of for a national assembly member to be the entire country but just to just to clarify wasn't that the 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 older model in the separate electorate system now that you know let's take a very common uh lay person perspective میں میں کوئی technical grounds میں نہیں کروں گا میں سمپل سی practical بات کروں گا if i wanted to take part in the elections in under that model and i had the whole of pakistan is it realistically and practically possible do i have the resources to be able to do that and if i do manage to arrange the resources to do that also at the end of the day it's human nature as a human being i will get lured into abusing my power ultimately because my investment so it practically it doesn't look like a very practically workable model then you're luring the person into abusing the power ultimately that they have with them or you know abusing the the funds or whatever you ultimately it's میں آتے ہیں so مجھے اور وہی چیز model apply کرکی provincial level پہ بھی اگر آپ پورا صوبہ آگلے کو دے دیتے ہیں so it's not practically possible and and why should someone sitting in quetta or karachi vote for me who is sitting in lahore for example you know what good am i going to be practically able to do for those people over there جبکہ میرا حلکہ let's suppose اگر میں اسکری میں رہتا تھا یا میں کنٹونمنٹ میں رہتا تو میرا ٹیکنیکلی تو میرا حلکہ وہ ہے وہاں سے لوگ مجھے چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ hindu ہوں چاہے christian ہوں وہ میری قابلیت کی بنا پہ اور میری جو کام ہیں اور میرا جو سکلس ہے اس کی بنا پہ مجھے support دیں اور مجھے elect کروائیں مجھے پیٹر صاحب آپ اس موڈل کو حوالے سے کیا کہیں گے جی ایک تو عاشد صاحب نے جو بات کہیے میں اس کے تسلسل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قیادت کی کی نمو یا قیادت کا ارتقاء وہ کیسے ہوتا ہے اس پر نظر میں رکھنی چاہیے اس سوال کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرتی اور سیاسی اور اور ثقافتی processes ہیں وہ قیادت کو مضبوط بنانے یا قیادت کو بہتر بنانے کا سبب بنتے ہیں اور تب جا کے وہ قیادت نکرتی ہے جیسے انہوں نے شہوال بٹی کی مثال دی اور اور بھی کئی مثالیں ہیں جنہوں نے کانسلر سے اپنا سفر شروع کیا اور وزیر تک گئے وہ بھی ایک process ہے کتنا ہو سکا کتنا نہیں میں اس کو یہ چھوڑ دیتا ہوں آپ پہ تو قیادت جو ہے وہ اچانک سے اور وہ صرف کسی voting جو ہوتے ہیں وہ کسی قائدانہ صلاحیت کا جسے کہتے ہیں recognition تو کر سکتے ہیں وہ پیدا بھی وہ نہیں کرتے پیدا بھی وہ social processes سے political اور cultural processes سے ہوتی ہے میں دوسری بات جو آپ حلقوں کی پوچھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ article 51 آہ سیسل صاحب نے ٹھیک کہ یہ پرانا جو election تھا یہ اس کی scheme ہے اور یہ اب یہ redundant ہو چکی ہے آہ اور وہ قیادت آتی ہے وہ حلقوں کی تقسیم کے بغیر آتی ہے اس لیے ہمارے وہ احباب جو آہ طرز انتخاب بدلنے کی یہ direct court کی بات کرتے ہیں وہ ہی یہ تجویز بھی دیتے ہیں کہ ملک میں اقلیتی حلقے بنا دیے جائیں اس پر technical اعتراضات ہیں کچھ پہلے تو اصولی اور پھر technical اصولی بات یہ ہے کہ تاریخ میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی مذہب کے نام پر جبرافیہ پر لکیریں کھیچی ہیں اس سے فساد ہوا ہے اس سے خون خرابہ ہوا ہے اور کسی کو تحفظ نہیں ملا اس کے نتیجے میں مذہب کے نام پر اب بھی جہاں جہاں جاری ہے اور جو ماضی میں ہوئی اس کے نتیجے میں بہت خرابی ہے اگر پاکستان میں کچھ ہلکے یہ مسیحی ہلکا ہو گیا یہ ہندو ہلکا ہو گیا یہ کوئی سکھ ہلکا ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس پر خرابی کی کیا کیا چیزیں ہوں گی وسائل اور ترقی اور یہ تو کجا کی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ نئے فسادات کو جنم دے گا ایک یہ اصولی بات ہے technical بات یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں کی عبادی کا پھیلاؤ وہ کوئی کسی ترقیب سے نہیں ہے بے ترقیب سا ہے اگر آپ نے ہلکے بنانے کی کوشش کی تو بہت سے علاقوں کو نمائندگی پھر اس سے محرومی ہوگی اس سے وہ محروم رہیں گے وہ کیسے ممکن ہوگا اور پھر اس میں آپ کو صوبائی اور زلائی تقسیم جو ہے وہ نظر انداز کرنا پڑے گی وہ کیسے ہوگا تو آخری technical مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے نیشنل اسیمبلی جو ہے عبادی کا اور جگرافی کی نمائندگی جو ہے وہ سینٹ میں ہوتی ہے آپ جب آپ اس کو پہلے نمبر پر آہ اب مذہب کی بنیاد پر تقسیم کریں گے کیونکہ کچھ ہلکے مسلمان ہوں گے کچھ جو ہے غیر مسلم ہوں گے کچھ ہلکے جو ہیں پھر اگے مائنورٹیز کے ہوں گے یہ ہندو ہلکہ ہے یہ مسیحی ہلکہ ہے اور پھر جگرافی آنا ہے تو آپ الیکشن کمیشن کا کام اتنا مشکل بنا دیں گے کہ وہ تو اقواج آپ رکھتے ہیں کہ ایک فیر الیکشن ہو حقیقی نمائندگی آئے اس کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا سپریٹ الیکٹوریٹ میں بھی ایک خرابی یہی تھی کہ جو لوگ جیتے جے جن کے ووٹ زیادہ ہوتے تھے وہ اسمبلیوں سے باہر رہتے تھے اور جو بریف کیس پکڑاتے تھے وہ وہ اسمبلیوں میں چلے جاتے تھے اب اگر اس قسم کی بے حابتگیاں اور بے قائدگیاں ان کو روکنا ہے تو الیکشن کمیشن کے کام کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ مذہب علاقہ اور مذہبی تقسیم کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کو کر کے دکھائے جمہوری نظام میں جہاں وہ ووٹ کی جہاں شہری کی جہاں فرد کی ایک جیسی قدر ہو سکے یا جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کم از کم قانون میں یہ ایکولائزیشن ہوتی ہے تعلیم ایکولائزیشن ہوتی ہے مواقع میں ہو سکتی ہے افرمیٹیو ایکشن وہاں آئے جائے امیر غریب کا فرق نہیں لیکھ سکتا یہ نہیں جلدی اسے ختم ہونے کی چیز یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کا احترام ایک جیسا ہو ہر ایک کو قانون کا سلوک یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کسی جمہوریت میں تو پاکستان کی یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یاد رکھتے ہو ہے کوئی بھی تجویز بنانے سے پہلے الیکشن کی کوئی ممانگی کی کوئی تجویز بنانے سے پہلے ان باتوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے پاکستان کا نظام ہم بڑی مشکلات سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام وہ دو چار ہے اب بھی دو چار ہے اور رہا ہے اور اس کا جو ڈھانچہ بنتا ہے اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی وہ ہم نے اس کو اس کی سپیرٹ میں کبھی آئین کو کیا ہی نہیں لاغو ہم نے کانون کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے اور زیادہ کمزور ہوتے دیکھا ہم نے اداروں کو کمزور ہوتے دیکھا تو کوئی بھی تجویز بنانے سے پہلے میرا خیال ہے یہ ڈیسپریشن ٹھیک نہیں ہے کہ قیادت کچھ نہیں کر رہی ہے قیادت اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے جتنی سوسائیٹی ہوتی ہے جتنا اس کا سیاسی پروسس ہوتا ہے تو ہم اگر مل جل کے اس طرز نمائندگی کو اور موقع دیں اور پھر اس کو جو ہے اس کی کمزوریوں کو دور کریں مثال کے طور پر جب یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ رد کر دیا جب نمائندوں کے پاس کام نہیں ہوا اور وہ نہیں کر پائے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے کونسا ہمیں ووٹ دیا جب انہیں ضرور سے زیادہ سنائیں گئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کونسے تو ایک ایک اس طرح سے ڈسکنیکٹ بننا ہے ہماری اقلمدی دیکھئے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کہتے کہ ہلکے کا نمائندہ بھی ہمارا نمائندہ ہے اور یہ ہمارا ہم مذہب ہے یا اقلیت سے ہے یہ بھی ہمارا آپ دونوں کام کریں ہم یہ آہ شیٹل پاک نہ بنے ہم ایک سے دوسری نمائندے کے پاس نہ جائیں ہم کہیں کہ جو ہیں وہ آپ ٹھیک کریں اور آپ کو جس طرح سے بھی اسسٹنس صحیح ہم دیتے ہیں تو بجائے طرز نمائندگی کے اوپر بحث کو شروع کر کے وقت ضائع کیا گیا ہے پہلے اور اب بھی کیا جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے کہ کچھ اور وقت ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف سیاسی نمائندگی کا نہیں ہے اور صرف طرز نمائندگی کا نہیں ہے دنیا میں کسی جگہ ہوا ہوگا جب انقلاب آیا ہوں کہ سیاسی نمائندگان ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں لیکن اس کرائیسس میں اس وقت میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلی ایک جماعت بھی آہ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جی جماعتوں کے ساتھ چلتے ہیں وہ جماعتیں بھی اقلیدوں کے ساتھ چلتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قانون سازی سینٹ میں جو نمائندگی آئی ہے یہ سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے تو آئی ہے نا یہ کوئی بری چیز تھی اور بھی ایسی چیزیں ہیں تو یہ جماعت کے ساتھ لے کے چلنا یا جماعت کی مرضی سے چلنا وہ بھی نقصان کی چیز نہیں ہوتی ہے ایک اور آخری بعد میں اس دمین میں کہہ دوں یہ کہنا غلط ہے کہ یہ لوگ سرے سے غیر نمائندہ ہیں یہ پولیٹیکل پروسس کے تحت آئے ہیں یہ اپنے اپنی پارٹی میں کام کر کے آئے ہیں اس لحاظ سے اپنی پارٹی میں ان کا انہا ہے ان کا فعل مول ہے اور یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ جو شاید بڑا اچھی تقریر کر سکتے ہیں بڑا اچھا فہم رکھتے ہیں سیاست کا قانون کا معیشت کا آہ وہ ہوتے تو شاید وہ تکر ان کی حالت جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس جیسے ہوسکتی ہے یا وہ اس طرح سے اپنا محصہ ڈال سکتے ہیں یہ پارٹیاں تو انہیں کو نومینیٹ کریں گی جو ان کے نزدیک لوگ آتے ہیں تو وہ اگر کسی طرح سے ہم کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر نمائندگی کا موقع ملے تو وہ کر سکتے ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہئے کہ مین سرین پارٹیوں میں آئے ہیں اور وہاں پہ بھی کریں وہ چیز جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منفی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ جب بیٹھیں تو وہ چرچز پہ تنقید کرنا شروع کر دیں چرچز بیٹھیں تو وہ انجیوز پہ تنقید یا سارے ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ مان کے کہ غلطیاں کمزوریاں سب میں ہیں وے فورڈ پہ کام کرنا چاہیے وے فورڈ سیاسی نمائندگی کو ترقیہ محقوس کی طرف لے جانا نہیں ہے اس کو پروسس کو الٹنا نہیں ہے جی آپ نے وے فورڈ کی بات کی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے سیسل صاحب میں بریفلی آپ سے دو میرے سوال ہیں پہلا یہ کہ کیا منورٹی ونگز کی ضرورت ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز میں اور دوسرا یہ کہ what is the way for جب میں انسی جے پی میں بھی تھا اور ہم پیٹر صاحب سے بہت انسپریشن راہ کرتے تھے اس اس ایفرٹ کے اوپر جو ہم جو ہم جوانٹ لیکٹر کی جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں equal people within the party itself میری جو کوئی قابلیت ہیں یا کسی party worker کی جو قابلیت ہیں اور اس merit کی بنا پہ اس کو اپنی growth party کے اندر ملنی چاہیے جب آپ minority wing بنا دیتے ہیں تو آپ automatically otherize کر رہے ہیں ایک چیز کو you are sort of you are sort of otherizing and in a way disempowering کے لیے آپ کا ادھر تک محدود ہے جیسے آپ نے آشر آپ نے اپنے پچھلے interview میں مشنیلہ روت سے بھی یہ سوال کیا تھا about you know the the strengths or the weaknesses of in that ways so we are otherizing اور میں پیٹر ساہب کے ساتھ بھی اس بات مطلب کروں گا کہ یہ بڑا dangerous phenomena ہے کہ آپ ghettoize کر رہے ہیں جب آپ based on religion آپ constituencies یا اس طرح سے چیزے کریں similarly that applies to a minority wing also کہ اس طرح سے you are sort of otherizing the other person so آپ integrate کریں and bring the people into the fold and based on their merit and their abilities you let them grow that's that's one one of our stance that i don't believe that the minority wing is really in that ways effective because it sort of puts you on the on the back foot in that ways way forward i don't have a solution and i neither am i you know an expert who can give you know the solution to all the problems but i believe that the way forward i think پیٹر ساہب نے بھی zikr کیا کہ مشاورت ضروری ہے we need to take everybody on board اگر state جو ہے وہ ہمیں یا کسی civil society کو اپنے سے دور رکھتی ہے کہ نہیں یا یہ تو تنقید صرف کرتے ہیں یا فلانے جو ہے وہ صرف ہمیں بیش کرتے ہیں so you're not going to find any solutions the way forward is to take everyone on board اور ایک نیت اچھی صحیح نیت کے ساتھ آپ on board لیں not pick and choose کہ یہ جو ہے میری بات سن لے گا یا اس کو میں تھوڑا سا control کر پاؤں گا یا manipulate کر پاؤں گا تو اس کو میں اٹھا لیتا ہوں لیکن ان کو نہیں کرتا کیونکہ یہ تو بہت بولتے ہیں but you have everyone on board let us let us let the experts the experts in constitutions the experts in democratic governance the experts on elections sit together deliberate disagree if they have to that's part of the of the of the process disagree but ultimately after bashing out all the pros and cons ہم کسی positive اور practical pragmatic قسم کے solution کی طرف آئیں گے اگر ہم pick and choose کر کے سوچیں گے تو we are you know we are not baking the cake fully ہم تو اچھا کچھا کچھا قسم کا ہم ایک cake بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو چلے سر thank you سو مچ آپ کا پوائنٹ آگیا آج جی آشیر صاحب do we need privileges اور what is your recommendation for a better system میرے خیال میں پیٹر صاحب نے اور سرسل صاحب نے بڑا اچھا sum up کی ہے اس کو ہم اس میں بہت زیادہ in fact we all need to put on our efforts کہ کسی طریقے سے what I see lacking in the christian community that is کہ ہم ایک جگہ پہ کٹھے ہوکے بات نہیں کر رہے اس پرہ سے we don't have پلیٹکل ایڈیالجی دیفرنٹ ہوں پارٹیز کے ساتھ ان کی اپنی افیلییشن ہوتی ہیں لیکن کمیونٹی لیول کے اوپر ان کو پتا ہے کہ ان کے ایشوز کیا اور ان کے سلوشن کے اوپر وہ کام کار رہے ہیں I don't see this happening کمیونٹی کے اندر which is why ہمارے شور بھی سب سے زیادہ ہماری طرف صحیح وہ اٹھتا ہے تو the need is کہ ہم اپنا تھوڑا سا اگر سارے بیٹھ کے سیبل سوسائی ساتھ بیٹھے چرچ کا بھی ایک رول ہے ان کو ساتھ بیٹ پہ شامل کریں پولیٹکل ریپریزنٹیشن جو ہے جو بھی چل رہا ہے سسٹم اسی مارس کنسلٹیشن سب کو اپنی پیج پہ لے کے اپنا جو ہے منمم کومن ایجنڈا کو بنائیں کہ جس کے اندر لوگ اپنی پولیٹکل افیلییشن اور آئیڈی اوڈی اٹھیں اور وہ سوچیں کہ ہم نے اپنی پولیٹکل اور سوشیو اکنومک جو ہماری مسائل ان کا ہمیں کیسے ہر ڈھو گیا سو یہ بہت اچھا کام کار رہے ہیں پیٹر صاحب بھی ان کا مرتب دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ سب کو جوڑتے رہے ہیں لیکن شاید تھوڑا سام ہے نا ایوریون needs تو پوڑ تھوڑا مور ایفرٹ ایڈ کو آپ ریشن یہاں پہ ہمارا جو سب سب بڑا مسئلہ ہے وہ کسی سے بھی آپ بات کریں لیکن مسئلہ بہی پہ آجاتا ہے کہ personal disagreements جو ہیں نا they are taking a priority it's not جو common ہمارے جو ہیں objectives اس کو پر بات نہیں ہو رہی وہ پہ چلاتے جا رہے ہے میرے خیال میں we should کری بات کریں تو they have the statistics they have the facts they have solution کسی issue کے اوپر صرف محض تقریریں کرنے سے بات میرے خیال میں وہ بہت شکریہ سر of course tristan community is a resilient community and that's all we can say that let's be resilient in unity and let's get to the common agenda thank you so much میں اپنے تمام گیس کا بہت شکریہ کرتا ہوں thank you sisal sahab for taking our time to speak with us thank you peter sahab and thank you ashit sahab for being with us today on this program ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے program ختم ہو رہا ہے program دیکھنے کا بہت شکریہ خدا ہمارے 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 ہمارے